ہلو فریڈنٹ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی اس ریسیپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زیادہ ہیلڈی ٹیسٹی اور افیکٹیو ریسیپی جو کہ ہم لوگوں کو کافی فائدہ پہنچانے والی ہے تو آپ اس ریسیپی کے انگریڈینٹس کو ہی دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ ریسیپی کتنی زیادہ ہیلڈی ہے اور پاورفول ہے اس میں سب سے پہلے میں نے کیا ہے بیٹ روٹ کا یوز تو بیٹ روٹ کو پیل آف کر کے ہم لوگ اسے سمال پیسز میں کٹ کر لیں آپ لوگ بیٹ روٹ کی جہاں بات ہو رہی ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیٹ روٹ کتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بیٹ روٹ جو ہے ہم لوگ کے باڈی میں ہومو گلوگین انکریس کرتا ہے بیٹ روٹ سے ہمارے لیور فانکشنز بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور بھی بیٹ روٹ کے بہت سارے اڈوانٹیجز ہیں تو بیٹ روٹ اپنے ریکوست میں ضرور اٹ کریں یہ کافی زیادہ ہیلڈی ایفیکٹیو ہے اور یہ جو میں ریسی پی بتا رہی ہوں اگر آپ یہ دیلی ہی دیلی تو نہیں بات ویک میں دو ٹو ٹری ٹائمز یوز کریں تو آپ بہت زیادہ اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا پھر یہاں پہ میں نے لے لیا جار جار میں ایڈ کر لیا میں نے بیٹ روٹ کے باڈ ہیلڈی اوٹس دال لیا میں نے اس کے باڈی اوٹس دال لیا میں نے اس کے باڈی اوٹس کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ کتنا زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے ٹیسٹی ہوتا ہے اور بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اس کے باڈ میں نے ایڈ کے اس میں سالٹ سوادنزار بلیک پرپر اس کے باڈ سارے سپائسز جو جو آپ کو ایڈ کرنے ہوں ڈال لیں میں نے یہاں پہ پہ ٹال گیا ہے ریڈ جولی پاورڈر پھر کوری رنڈر پاورڈر اس کے باڈ تھوڑا سا سوڈا بیگنگ سوڈا یہ سب ڈال لیں اس کے باڈ اسے اچھے سے ایک بار گرینڈ کر لیں اس کے باڈ اس میں لیمن جوز بھی ایڈ کرنا ہے اس کے باڈ اسے اچھے سے گرینڈ کر لینا کافی ٹیسٹ فل بھی اور ہیلڈی اور افیکٹیو ریسیپی آپ کو ضرور ٹرائے کریں یہاں پہ میں نے ایڈ کیا واتر اب اسے ہم لوگ گرینڈ کر لیں گے گرینڈ کر لینے کے باڈ یہ ایسا تھک سا بیٹر ریڈی ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا واتر آٹ کر کے اسے تھوڑا پتلا کر سکتے ہیں نہیں تو ایسے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس ریسیپی کے لیے آپ کو یہی والا پین یوز کرنا پڑے آپ چاہیں تو اسے نورملی ایسا تھپلا بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو کافی پائدہ کرے گا آپ نورملی پین میں لے کر تھوڑا سا وائل دال کر آپ لوگ کر سکتے ہیں تھے پلا کی طرح رڈی بھی کر سکتے ہیں نو ایشیو بہت یہاں پہ میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں یہ ہیل دی تیسٹی اور یمی سب ریکفسٹ ہے سب میں ہم تھوڑا تھوڑا یہ فل کر لیں گے ہاں فل فل کریں گے کیونکہ یہ بعد میں پھولے گا بھی اسی لئے ہافی فل کرنا ہے اس کے بعد سب میں دیرے دیرے کر سب میں فل کر لیں گے اور یہ جو ریسیپی یہ کافی ہیل دی ہے ٹیسٹی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی یہاں پہ یہ تھوڑا ہم لوگ دھگ دیں گے اس کے بعد زیادہ نہیں 5 to 2 منٹس میں ہم لوگ اسے اٹھا لیں کیونکہ بہت جلدی پکنے لگتا ہے اس کے بعد دیرے دیرے کر کے ہم لوگ سبی کو پلٹ لیں گے آرام سے یہاں پہ میں نے سبی کو پلٹ لیا ہے اس کے بعد یہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں تھوڑا تھوڑا نیچے سے زیادہ کوک ہو گیا ہے اسی لئے اب ہم لوگ اسے فلیم کو آف کر دیں اس کے بعد یہ ریڈی ہو چکا ہے گائز اگر آپ لوگ کو اس طرح کے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گائز اگر آپ لوگ کو لائک اور سبسکرائب میرے چینل با بای